ان کا اڈریس تو نہیں دو ملاقاتے ہوئیں آپ کی میں ان کا اڈریس تو نہیں پوچھوں کہ سیف ہاؤزز کہا کہ کہاں پہ ہیں وہ سیف ہاؤزز لیکن آج ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ کوئی آدمی ہے جس سے مجھے سا بندہ جو ہے جس کے انفلونس میں آئے تو how did you find زرداری ان کے مطلعے کیا آپ کا تحضیح ہے وہ کس طرح کے آدمی ہے آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اب یہ انٹریو میں کہ وہ کوئی آدمی ہے جن سے مجھے سا آدمی جو ہے وہ الائنس کر رہی ہے انفلونس میں کس طرح کا آدمی ہے وہ جو آپ سے اور آپ کیا ہے جو اور وہ کیا ہے کیا ڈیفرنس ہے آپ دونوں میں مطلب he is a totally corrupt man he is a میں یہ بھی کہوں کہ he is a اب چھوڑیں آپ اس کے بارے میں کہوں گا پھر چھوڑ مجھائے گا یہ درودہ سر آپ بریو ہے کھل کے بات کر رہے ہو ہی کھل کے بات کرتے ہو آپ کے مطلق نائنٹیز میں جب بے نظیر پرائم منسٹر تھی جی جی بے نظیر کی جو رول تھا ادھر نائنٹیز میں اس میں ساری corruption everyone knew that he is a Mr. 10% میں بھی جانتا تھا he is a Mr. 10% تو کیا اس سے بات کرنی یہ ایسے آدمی سے میں نہیں ملتا ہوں سر یہ مرسا بھٹو کے مرڈر کے اوپر انٹیلیزن کے پاس کیا رپورٹس کس نے کرایا ہے اس نے کروایا ہے اور کس نے کروایا ہے مطلب there is no doubt he is a murderer مرتضی بھٹو کا مارا ہے unfortunately اس کے بچوں کو پتہ نہیں کیا ہوگا what is wrong with them جی اس میں وہ بے نظیر کا قتل پہ بھی مجھے وہ accuse کرتے ہیں اچھے بھلے پڑے لکھے رو گئے ہیں یہ باہر انگلینڈ میں پڑے میں ہے یہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ at least don't speak اگر بولنا ہے جھوٹ تو نہ بولو کچھ نہ بولو بے شک کچھ نہ کہو لیکن یہ مرتضی بھٹو کو بھی اسی نے مروایا اور بے نظیر کو بھی اسی نے مروایا لیکن صرف بے نظیر کو پتہ نہیں چلا ہوں کہ بھائی کو زرداری صاحب نے مروا دیا اگر انہیں مروایا جس طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اور انٹیلیجنس کے پاس پکی انفرمیشن ہے آپ کے خیال میں یہ ہاں اب بھی اسی انٹیلیجنس دیکھیں اس زمانے میں یہ انچارج انویسٹیگیشن تو پتہ نہیں کس لیول پہ ہوئی کسی کو پتہ نہیں کیا ہوا بے نظیر اپنا بھائی اس کا مارا گیا ہے مرڈر ہو گیا ہے اور وہ پرائیم منسٹر ہے اور معلوم نہ ہو کہ کس نے کیا ہے وہاں تو وہ اس کے سیونٹی کلفٹن جو ہے جہاں وہ رہتا تھا اس کے باہر ایمبوش لگی بھی تھی بائی دو پولیس پولیس کی ایمبوش تھی اور جو ہی وہ کار سے اترا ہے گولیوں کی بوچھار پروم آل ڈیریکشنز آئی انڈ ہی وز کھلڈ ان کول بلڈ تو سر زرداری کو کیا فائدہ تھا مرتضی بھٹو کی موت سے اگر آپ کی بات صحیح مان لی جائے ان کو کیا فائدہ تھا پولیس والے تھے بھائی اردگیت لگے ہوئے تھے سر فائدہ کیا تھا زرداری کو اس کے قتل کا مرتضی بھٹو کے دیکھو یہ سندھی کلچر ہے ان کا فائدہ میں بتاتا ہوں فائدہ کو انہیں ونڈکٹی ونڈیٹا وہ اس کو ہیٹ کرتا تھا مرتضی جو ہے نا وہ اس کو ہیٹ کرتا تھا میں اینر بھی بتا سکتا ہوں اس نے اپنے بات روم ٹائلٹ میں نا اس کی تصویر لگائی بھی تھی زرداری صاحب بھی ایک دفعہ اس کی موچھے موچھے بھی کار دی تھی اس نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہ زرداری کے ہاں پکڑ کے اس نے موچھے وہ تھا ہی وہ جتنی یہ جو کیا آرگنائزیشن جو تھی زلفقار علی بھٹو کی اس کا انچارج تھا وہ پارفل چیک اس کے بعد اس نے یہ نہیں الظلفقار الظلفقار ہاں اس کا تو افغانستان میں ہائی جیک کروا کر وہ کچھ کروا سکتا ہے تو زرداری کو ویسے ہی وہ لائک نہیں کرتا تھا یا کیونکہ برادر اللہ ہے تو آپس میں سر آپ کو پتا نا صالح بھی نہیں ہوگی کبھی کبھی نہیں بنتی اس ویسے لائک نہیں کرتا تھا یا کوئی وجہ تھی ڈس لائک کرنے کی میں یہ ضرور پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر زلفقار علی بھٹو زندہ ہوتے نا تو وہ یہ کبھی شادی نہیں ہونے دیتے ہیں یہ نظیر کی ہے اور اس کی کیونکہ وہ فیملی ویملی کو دیکھتے ہیں یہ اس فیملی کے لیول پہ ان کی فیملی بھٹو لیول پہ نہیں اترتی ہیں یہ پرویر مشرف صاحب کے ساتھ بات چیز جاری ہے چوئی شجاعت نے ان کے متعلق بہت ہی عجیب و غریب گفتو کی ہے جس سے پرویر مشرف صاحب کو ایک عجیب و غریب ہی میں جو بھرتا ہے ان کے سارے سٹینسز سے برقس اس میں ضرور بات کریں گے پرویر مشرف صاحب کیا کہہ دیں چوئی شجاعت کو ایک بریک کے بعد اویری وارم ویلکم بیک تو دس شو انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے سازش کیے چوئی شجاعت کے خلاف آپ نے انہوں لکھا ہے کہ ہم نے ریچرڈ آرمنٹیج سے سوال کیا کہ ہمیں کس نے ہرائیا ہمیں کس نے ہرائیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دو ہزار آٹھ میں ایک سازش کے ذریعہ ہرائے گیا ہے اور اس سازش کے اندر آپ کے دو گوڈ فرینڈز اور کرنیلا رائز تھی تو چوئی شجاعت کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا میرے وہ دو گوڈ فرینڈز کون سے دنوں نے سازش کی ہمارے خلاف دنوں نے کہا ریچرڈ آرمنٹیج نے کہا جنرل مشرف تارک عزیز تو آپ نے سازش کی چوئی شجاعت کے خلاف سے بڑی عجیب سی بات نہیں لیکن انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں دیکھیں بھائی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اب میں کہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں دیکھو آرمنٹیج ریچ آرمنٹیج is a good friend of mine میں ابھی آپ کے سامنے آپ کبھی آئیں یا میں اسے ٹیلی فون کروں لیٹ می سی وٹی سیز کیا آپ بات کر رہے ہیں وہ میرا دوست ہو گیا تھا بہت اچھی میرے بارے میں بہت ہی ہر جگہ وہ میری پوزیٹیف تنگ کرتا تھا how could he say that how can he say this بالکل غلط absolutely wrong اب یہ کہہ رہے ہیں اب یہ انکل ابز ہے یا میرا but I am saying that میں جھوٹ اسے نہیں کہنا چاہتا ہوں it is absolutely baseless and concoctable سر بڑاچھا آپ کا view آرہا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے اور یہ کون سر رکارمیٹیج سے اب بات کرتے ہیں دیکھیں چودوی شجاعت میں نہیں میں میں ایک چیزہ اور میں بتا ہوں جی سر بتائیے بتائیے چودوی شجاعت یا پرویز علاہ یہ رکارمیٹیج سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ امریکن وہ ٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اس کا امریکن سٹانٹ وہ چودوی صاحب کو سمجھ نہیں آرہی تھی اس کی بات سمجھیں گے بھی نہیں صحیح صحیح ہے تو سر آپ نے پرائیم میریٹیج کیوں بنایا ان کو چودوی شجاعت کو اگر اس قابل لیتے ہیں آپ نے پرائیم میریٹیج سے کوئی بنایا چودوی شجاعت کو تین مینے کے لیے ہاں نہیں اس قابل لیتے ہیں یہ this is this is the answer to whatever he is اگر میں ان کے اتنا خلاف تھا تو میں انہیں پرائیم میریٹیج بنا دوں گا میں ان کے فیور میں تھا میں شاکت عزیز کے خلاف تھا جب شاکت عزیز کو ہم نے پرائیم میریٹیج بنایا تو وہ کچھ ایسے میں نے دیکھا کہ وہ پولیٹکس میں گز گئے اور وہ ان کے جو اپننٹس تھے ان کے ساتھ گھر میں بیٹھتے تھے یہی آ کر مجھے بتاتے تھے اچھا میں شاکت عزیز کو کئی دفعہ میں نے کہا stop doing that you are not a politician don't do that یہ تو ہماری میں ہمیشہ اب جہاں تک انہیں کیسے بنایا یہ تو ایک stop cap arrangement تھی چھیک ہے سر یہ پوئنٹ آگیا مشرف صاحب مجھے آگے بھی آپ سے پوچھ رہے سر بڑا اچھا ہے آپ جواب دے رہے ہیں سر آپ بڑا اچھا ہے یہ کتاب جو ہے بڑی popular ہو رہی ہے اس پر آپ کا جواب بھی بڑا popular ہوگا کیونکہ جواب بھی جواب دے رہے ہیں تو اچھا ہے چیزیں کھلتی جا رہی ہیں کہ کونسی باتیں غلط ہیں جہلا مشرف صاحب اپنی صدارت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ بینظیر جیسی کرپٹ خاتون سے بھی الائنس کر گیا ایسا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ایک طرح آپ وہ کرپٹ کہہ رہے ہیں اور اپنی صدارت بچانے کے لیے آپ نے سب کچھ کیا اقارڈنگی چودش شجاعت میں نے یہ کتاب کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا ایک میرے پاس تھا کہ میں آؤں ٹی وی پہ اور اس کو بلاسٹ کروں اس کتاب کو اور کہوں ہر چیز کہوں چودش شجاعت کے خلاف بٹ آئیم شاک اور یہ میں ان کو ہمیشہ ہر فورم میں ہر پبلک کہہ رہا ہوں پرائیویٹ گیدرنگز میں میں کہتا تھا چودش شجاعت بڑا بیوہ آدمی ہیں بیوہ آدمی ہیں کیونکہ یہ بڑی اچھے انسان ہیں لیکن اب یہ ان کو پتہ نہیں کیا ہوئی کہ یہ بات کر رہے ہیں این ار او جو ہو اس کی سٹارٹ پوائنٹ اس میری ڈیلنگ بینظیر سے وہ انہوں نے مجھے بھیجا ان لوگوں نے مجھے بھیجا کہ آپ ڈیل کریں اس کو وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ پیپل پارٹی ادھر مل رہی ہے سب کے ساتھ اس کو الگ کھیچ لیں یہ انہوں نے بھیجا مجھے اور پھر جب میں ادھر ان سے ڈیل کر کے آیا اچھا انہوں نے بھیجا چودش شجاعت نے تھرڈ ٹائم پرائیم نیسٹر یا پھر کیسز والی انہوں نے کہا کیسز میں گئی اچھا اچھا یہ چودش شجاعت نے کو بھیجا میرے سے ڈیل کرنے کی بڑی بات ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کیسز میں کوئی جان نہیں ہے جی یس یس مطلب پولٹیکل لیڈرز نے بھیجا پر ویزل آئی شجاعت ان سب لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں ان کو چارٹر آف ڈیموکریسی سے الگ کریں ویزل آئی ویزل آئی ویزل آئی وہ نہیں آئیں گی پاکستان الیکشن سے پہلے لیکن ان میں سے ایک ہم نے دینا تھا انہیں مگو ٹھیک ہے یہ اس وقت سے یہ سمجھ نہیں ہے کہ میری لیننگ جو ہے وہ پیپل پارٹی کی طرف سے ہے کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ تو اگر آپ نے یہ کیا تھرڈ ٹائم پرائم میریسٹر والا ایوری ون ویل ٹیک سر یہ آپ کا بلکل پوائنٹ آگیا اس لیے انہوں نے کہا کہ کیسز کو ٹھوڑیں اس کو کبھی مشرف صاحب تین اور بڑے اہم نکتیں پلیز بھی اس کا جواب ضرور دیجئے گا ڈاکٹر قدیر پر آپ کا ایک بڑا آؤٹسٹینڈنگ موقف ہے اور میں بلیف کرتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے وہ صحیح کہہ رہوں گے آپ نے لاسٹ انٹریو میں وہ ڈیڈیل سے پتایا کس طرح امریکہ نے آپ کو ان کے ایویڈنس دکھائے لیکن چوئی شوراہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بھیجا ڈاکٹر قدیر کے پاس یہ کہنے کے لیے ایک پلانٹڈ مافی انڈریکلی کہ جی آپ مافی مانگ لیں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو اور چوئی شوراہ صاحب یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر قدیر نے بتایا کہ میرے پاس فرنیچر بھی اپنا نہیں ہے بیگم کے جہیز کا ہے اور ڈاکٹر شوراہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے معاملے کی ساری زمداری اپنے اپنے اوپر لے کر پاکستان کو انتہائی مشکل صورتی حال سے نکالا یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی یہ قربانی دی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرح صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ تو سیکریفائس کیا ہے ڈاکٹر قدیر نے تو آپ کے اپنے کلوز شوراہ صاحب کہہ رہے ہیں اسی ایونٹ کے کتنے سال بعد یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کتنے سال بعد کہ میں بلیو کریں نہ ہو اب یہ آپ نے پوچھ لیا ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جب میں نے انہیں بلایا قدیر خان صاحب کو اور میں نے انہیں کنفرنٹ کیا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا یہ آپ نے تو پاکستان کی بیزیتی کروا دی پاکستان کو آپ نے بہت زیادہ پرابلم میں ڈال دیا تو یہ روئے اور میرے گھٹنوں پہ ہاتھ انہوں نے رکھا ہے اب اگر نہ یہ تو مانیں گے نہیں کبھی لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ this was the situation یہ رو کر گھٹنے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں sit properly کیونکہ آپ ایک ہیرو ہے